سوی عادو جی نے کیا زبان کھولی کیا آپ نے جنتہ دل یونائیٹڈ نے ہمیشہ مسلمانوں کی نمائندگی کے خیال لکھا ہے یہ راستی ہے جنتہ دل نے مسلمانوں کے سیاست کی و قیادت کی کبھی پرواہ جن لوگوں کو اردو آبادی نے ٹوٹ کر کے اوٹ دیا ان سے سوال ضرور ہونا چاہتا ہے ہرتی جنتہ پاکی ہمارے ساتھ سرکار میں رہے یا نہ رہے اس کی نتیش کمار کو کبھی پرواہ نہیں ہوگی نتیش کمار نے دو قدم آگے بڑھ کر کے حجاب کے اوپر بیان دیا اور اس کی تائید کی اب جسوی عادو جی نے کیا زبان کھولی کیا بحار کی سیاست میں اس وقت آہٹ اور گرمہٹ دونوں ہیں کیونکہ امرسی انتخاب انقریب ہے ایسے میں کچھ پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کی فیرس جاری کر دیا ہے جبکہ کچھ کا آنا باقی ہے اس میں سے انڈی اتحاد کی جانب سے بھی ابھی امیدواروں کی فیرس نہیں آئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے جدیو رہنما و ایمیل سی ڈاکٹر خالد انور صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور اس وقت جو حالات حاضرہ ہے ملکی مسائل، ملی مسائل، مذہبی مسائل اور سیاسی مسائل ان تمام امور پر ان سے بات کریں گے خالدی صاحب پہلے تو آپ کا ایٹیو بھارت میں استقوال ہے بہت بہت شکریہ عریف صاحب یہ بتائیں ابھی جو انقریب میں جو ایمیل سی کا انتخاب ہونا ہے ایسے میں پارٹی کی کیا رنیتی ہے چونکہ بھی آپ کے طرف سے کسی امیدوانوں کی فہرست جاری نہیں ہوئی ہے آر جیڈیو کے طرف سے فہرست جاری ہو گئی جس میں ایک مسلمانوں کو امیدوان بنایا گیا جس پر چیم ہو گئی ہیں جاری ہے تمام پارٹیاں اس پر سوال کھڑا کر رہی ہیں کیا مانا جائے کہ ایک جیڈیو کے طرف سے یا انڈی اتحاد کے طرف سے جو فہرست آئے گی اس میں مسلمانوں کی نمائندگی زیادہ سے زیادہ ہوگی دیکھئے جنتہ دل یونائیٹڈ نے ہمیشہ مسلمانوں کی نمائندگی کے خیال لکھا ہے ہم نے ویدھان سوا میں بھی گیارہ ٹکٹ دیا تھا ابھی جو اسیمبلی انتخابات ہوئے راستی جنتہ دل ایک پریوار کی پاٹی ہے اور بدقسمتی سے مسلمانوں نے ان کو خوب اوٹ دیا لیکن کبھی راستی جنتہ دل نے مسلمانوں کی سیاست کی قیادت کی کبھی پرواہ نہیں کی نہ تو ٹکٹ دینے کے معاملے میں نہیں ارگنائیجیشن لیول پہ کوئی پد اور اہدہ دینے کے معاملے میں ہم لوگ اس بات کا خیال لگتے ہیں آپ ہاؤس میں دیکھیں اپر ہاؤس میں آج بھی ایمل سی یعنی جدیو کے پاس سب سے زیادہ ہے اور آرجری کے پاس صرف ایک ایمل سی ہے مسلمان جبکہ جدیو کے پاس تقریباً پانچ ہے تو نتیش کمار نے ہمیشہ سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اور ترقی کے اعتبار سے انصاف سے کام لیا ہے اور ہر تبقی کی نمائندگی کو انہوں نے یقینی بنایا ہے نتیش کمار جی کو اردو دوست بھی کہا جاتا ہے کہ اردو کے حقوق کی وہ بات کرتے ہیں اور نفاظ کی کوشش بھی کرتے ہیں بیہار میں ان دنوں یہ موضوع بھی ہے وہ اردو ادارے ہیں وہ تمام کے تمام خالی پر رہے ہوئے ہیں تقریباً تین سال سے چار سال سے بیہار اردو ایکنمی میں کوئی سیگیٹری شیپ اب تک نہیں گئی ہے شمشروہدہ مدرسہ کا معاملہ جو وہاں کے تمام اسازہ سبودوشی ہو گئی ہے وہاں کوئی اسازہ نہیں ہے اردو مشاوطی کمیٹی ہے یہ تمام ادارے ایسے جہاں سے اردو کا فروغ ہوتا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ پانچ پچ مسلم رہنما ہونے کے بعد بھی اب تک اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے دیکھیں ایک بات سمجھئے ملک پچھلے دو برسوں سے اور بیہار کوویٹ کی چپیٹ میں ہیں اور کوئی روٹین کا کام ہو نہیں پا رہا ہے جہاں تک اس کی بات ہے اردو اداروں کی بات ہے میرے خیال سے نتیش کمار پہلے وزیر آلہ ہیں بیہار کے جنہوں نے ان اداروں کو بہت متحرک اور فعال بنایا جہاں تک مدرسہ اسلامیہ شمشلہدہ کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے بجر شیشن میں اسی شیشو کو اٹھایا تھا اور حکومت نے اسی وقت آرڈر دیا تھا کہ چھے اسازہ کی تقروری ڈپوٹیشن پہ کر دیا جائے بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کو لگایا گیا اس کی تقروری کے لیے جن ذمہ داران کو لگایا گیا ان ذمہ داران نے تساہلی سے کام لیا اور ابھی تک وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے ہیں کہ تقروری کا میعار اور پیمانہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سال گزر گیا میرے سوال کیے ہوئے سرکار سے بات کیے ہوئے تو کچھ کوتاہیاں ان ذمہ داروں سے بھی ہوئی ہیں جن لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس پہ کیجئے اور ابھی تک نہیں ہوا ہے مجھے امید ہے کہ اپریل مائی تک یہ سب جو ہے نا ایک تو اردو اکیڈمی کا معاملہ ہے اردو ڈائریکٹوریٹ کا معاملہ ہے پدرسہ اسلامیہ کا معاملہ ہے یہ سب چیزیں پور کر لی جائیں گی لیکن عارف صاحب ایک بات یاد رکھنی چاہیے نتیش کمار نے اپنی قیادت میں جو سرکار چلا رہے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے ان سب چیزوں کے ذریعہ کہ وہ کسی بھی عصبیت کے نہ تو صرف شکار نہیں ہے بلکہ وہ تمام طبقات کی یقصہ ترقی چاہتے ہیں مسلمانوں کے ہر ایشو پہ آپ بتائیے کہ طبی کولیج کو ساڑھے چھے سو کروڑ روپیا کا بجٹ اگر نتیش کمار دے سکتے تو کوئی معمولی واقعہ یہ تو نتیش کمار کام کر رہے ہیں ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو مسلمانوں کا تو صرف اوٹ لیتے ہیں نہ تو ان کو قیادت میں نہ ان کو پارلیمانی سیاست میں اور نہیں اپنے ارگنائزیشن لیول پہ کوئی پد اور اہدا نہیں دیتے ہیں بلکہ نتیش کمار اوٹ ملے نہ ملے تمام طبقات کا مسلمانوں کا بھرپور خیال لگتے ہیں اس کے لیے میرے خیال سے اردو آبادی اور اقلیتوں کو مسلمانوں کو ایک ماحول ہے شکریہ کا ماحول اللہ شکریہ عادہ کرتے ہیں اردو آبادی تو مایوس ہو رہی ہے چار سال سے اردو اکیڈمی کی جو کارکردگی تھی جو وہاں کی سرگرمیات تھی وہ تو بلکہ ٹھپ سی ہے دوسرے بات کہ مخالفین پارٹی بھی وہ آپ پہ الزام آیت کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو ووٹ نہیں ملا اس طرح سے وہ تساہولی سے کام لے رہے ہیں نہیں آپ ایک بات سمجھئے انیس سو نوے سے دو ہزار پانس تک راستی جنتدل کی سرکار تھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیئے تفصیلات انہوں نے ایک ٹرم صرف اردو اکیڈمی کی تشکیل کی ایک مرتبہ مایٹی کمیشن کا ایک ممبر چیئرمن بنائے کبھی انہوں نے سریسلی انہیں اداروں کو نہیں لیا اور نہیں ایک اردو آسامی کی بہالی کی گئی ایک اردو استاز کی بہالی کی گئی سوال کرنے والے کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اردو آبادی کا اوٹ لیا ہے تو آپ کو پریس کنفینس کر کے سوال کرنا چاہیے نا آپ سوال کرنے سے بھی ڈرتے ہیں آپ جن کا اوٹ لے چکے ان کے بارے میں بات کرنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے آپ ہاؤس میں سوال نہیں پوچھ سکتے آپ پریس کنفینس کر کے بتا نہیں سکتے اور ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم سوال کریں ہماری سرکار کام کر رہی ہے اگر کہیں کام نہیں کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہیں کو تو پوچھئے ہمت ہے تو پوچھ کے تو دیکھئے مسلمان کا اوٹ بھی لیں گے اور ان کے بارے میں سوال بھی نہیں کر سکتے آپ دیکھیں ان کا چریتر ان کا جو اخلاق ہے ان کی جو سوچ کا میار ہے وہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوٹ کو لیں ان کا کام نہ کریں آپ نے یہ بات صحیح گئی کہ کام کی رفتار میں اردو اکیڈمی کے اردو ڈائریکٹوریٹ کے لیکن افسران کے ذریعہ کام لیا جا رہا ہے تو میں یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اپریل میں میری بات ہوئی ہے ذریعہ داران سے اپریل میں یعنی ششن کے بعد اس پر ساری کا روائی ہو جائی ہے اردو اخبارات میں ہندی اشتہارات کا معاملہ بہت ابھی اجاگر ہوا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اردو اخبار میں ہندی کے اشتہار شائع ہو رہے ہیں جو اردو آبادی ہے جو اردو جانتے ہیں تو ان کو ہندی اشتہار سے کیا مطلب ہے وہ کیا سمجھیں کہ حکومت کی کیا اسکیم ہے یا کیا منصوبات ہے تو اس جانب کیوں کا ایسا ہو رہا ہے کہ اردو اخبارات کو ہندی میں اشتہار دیا جا رہا ہے نہیں مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ اردو کی ترقی کے لیے تحریکیں چلا رہے ہیں وہی لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں بھئی اردو اخبارات کے جو ذمہ داران ہیں کیا کبھی انہوں نے سرکار سے یہ سوال کیا کہ ہم اردو میں چھاپیں یا ہندی میں چھاپیں آپ کو اگر اشتہار دیا جا رہا ہے تو آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ کی جو اخبار پڑھنے والے ہیں اخبار کی ریڈرز ہیں وہ جس زبان میں پڑھتے ہیں اس میں آپ کو ایڈ دینا چاہیے اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں تک سرکار کا معاملہ ہے سرکار نے بالکل پاون نہیں کیا آپ اس کو ہندی میں چھاپیے سرکار نے یہ البتہ بخش رکھا ہے کہ آپ ہندی میں چھاپ رہے ہیں تو آپ کو پیسہ ملنا ہے یہ پیسہ بند ہو جائے تو پھر اردو اخبار والے چکھنا شروع کریں گے پھر یہ آپ ترجمہ کرا کر کے اس کو بنوا کر کے اگر ترجمہ میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ایک نمائندگی دیجئے ایک پریزنٹیشن دیجئے سرکار کے پاس تو ہم ترجمہ کرا کے سرکار دے گی لیکن یہ تو غلط ہو رہا ہے جن لوگوں کو اردو آبادی نے ٹوٹ کر کے اوٹ دیا ان سے سوال ضرور ہونا چاہیے کہ ہاؤس میں آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ تو کریں گے کیوں نہیں کریں گے لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک اردو میں پمفلیٹ لگانے کو تیار نہیں ہے اگر اردو میں کوئی پوشٹر لگا رہا ہے تو جندہ جو انیٹیڈ کا آدمی لگا رہا ہے یہ کیا آپ لوگ اس کو دیکھئے قریب سے دیکھئے کہ کون لوگ کیا ہیں زبان کے ساتھ ان کا کیا روئیہ کس کے ساتھ کیا روئیہ ہے ہم لوگ نہ صرف ہاؤس میں سوال اٹھائیں گے بلکہ نتیش گمار بہت ہمدردی رکھتے ہیں اردو زبان سے جو کام ہوگا بہتر سے بہتر کام ہوگا ہم لوگ کرانے کی پوری کوشش کریں گے ان جنوں ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم مسائل کے تعلق سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس میں جیڈیو اگر اس کے حمایت میں کھر رہی ہے تو بی جے پی اس کا ایگنس کر رہی ہے بہت سارے مسائلہ ہیں آپ کو ابھی ہجاب کا مسئلہ آیا گرگرام میں جو نماز کا مسئلہ آیا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پر بی جے پی کھل کے آپ کی مخالفت کر رہی ہے یا آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہی ہے دیکھیں یہ میری بدقسمتی ہے کہ یہ بات میں بیہار کی اقلیتوں کو مسلمانوں کو سمجھانے میں ناکام رہا کہ جنتہ دل یونائیٹڈ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی الگ پولیٹیکل پارٹی ہے دونوں کی یہ نظریات الگ الگ ہیں ہم نے بیہار کی ترقی کے لیے ان کے ساتھ سمجھوتا کیا ہمیں کرپٹ راستی جنتہ دل کے ساتھ الگ ہوئے اور بیہار کی ترقی ہمارا مقصد ہے اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے ان نظریات کی تائید کر دیں جس کی بنیاد فرقہ پرستی کے اوپر ہے ہم کبھی نہیں کر سکتے ہمیں ہمارے لیڈر نتیش کمار کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی کرسی رہے گی یا جائے گی وہ کبھی کمینل نظریات پہ فرقہ پرستی پہ کبھی ان کی تائید نہیں کریں گے ہمارا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے سرکار ہم نے پہلے دن سے یہ تائی کر رکھا ہے نتیش کمار نے پہلے دن سے یہ تائی کر رکھا ہے کہ کمینلزم کرپشن اور کرائم سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے لیکن یہ بات ہم بیہار کے لوگوں کو خاص طور سے مسلمانوں کو سمجھانے میں ناکام رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے بہت دور تک لڑیں گے آج بتائیے کہ نتیش کمار نے دو قدم آگے بڑھ کر کے ہجاب کے اوپر بیان دیا اور اس کی تائید کی آپ تجسوی آدو جی نے کیا زبان کھولی کیا آپ نہیں کسی جن لوگ کے اوپر مسلمان جان لٹاتے ہیں کیا ان کے معاملے پہ بولنے کوئی تیار ہے کیا اگر گرو گرام کی مسجد کا معاملہ ہو نماز کا معاملہ ہو تبلیغی جماعت کا معاملہ ہو مدرسوں کا معاملہ ہو اگر مسلمانوں کے ایسوس پہ کوئی پارٹی کھڑی ہے تو جنتردن انائیٹڈ کھڑی ہے نا کوئی تو آپ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بی جی پی جی ڈی ڈی اے ایک ہے تو سمجھتے رہے ہیں آپ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بیہار کے لوگوں کو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو جو آپ کے ناظرین ہیں سبھی لوگوں کو کہ جنتردن انائیٹڈ فرقہ پرست نظریات سے کسی بھی قیمت پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی ہے بھارتی جنتردن پارٹی ہمارے ساتھ سرکان میں رہے یا نہ رہے اس کی نتیش کمار کو کبھی پرواہ نہیں ہوگی لیکن وہ اپنی آئیڈیالوجی سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے یہ میرا پورا یقین ہے اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو بیہار کے تمام مسلمانوں کو اس پر یقین کرنا چاہیے کہ نتیش کمار کبھی سمجھوتا کرنے والا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ جناب خالد انور جنہوں نے تمام مسائل پہ کھل کر اپنی بیباکی سے رہے رکھی ایو ٹیو بھارت کے لیے پٹنا سے میں عارف اقبال